کلین اینڈ گرین موہم کے بینرز اتارنے کا پھڑا زلائی انتظامیاں اور پی اچے میں سرد جنگ پی اچے نے اگاہی بینرز اتار دیئے کلین اینڈ گرین موہم متاثر ہو رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر سوالے سعید کا ڈی جی پی اچے کو شکوے سے بھراخت ڈی جی پی اچے فیصل ظہور نے ارزامات کی تردید کر دی کوئی بینرز یا سٹیمر نہیں اتارے تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی اچے کا جوابی مراسلہ زقیران دوزوں اور ناجائز منافع کوروں کے خلاف بلا انتیاز خریک ڈاؤن کا حکم وزریالہ پنجاب عثمان بزدار کی سبائی وزرا سے طویل ملاقات عوام کو رلیف دینے اور بہتر طرزے حکمرانی پر مشاورت مستوئی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں استحقام کے لیے میاسلام اقبال کو ذمہ داری سوپتی گئی وزریالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوام خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے نواز شریف کی طبیعت قراب کل بھی کسی سے ملاقات نہ ہی کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جل سہت مند ہو اور اللہ ان کو لمبی عمر کر دے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹھویٹ پہلے مریم نواز پھر شہباز گل ٹھویٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا جوابی ٹھویٹ سابق وزیراعظم کو بہتر تبی سہولیات پراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گوھن شہباز کے لیے پنجاب پندرہ سو ارب روپے کا مقروض ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو ٹیکس سے چلانا ہے یا کرس سے ٹیکس سب کو ادا کرنا ہوگا سابق حکومتوں کے کرسے ادا کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے سبائی وزیر تجار اتنی آسلام اکبان کا تاجینوں سے خطاب ٹریڈرز الائنس کے وقت کی بھی سبائی وزیر سے ملاقات ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا پرفارم کرو ورنہ گھر جانے کی تیار کرو وزیر آسم عمران خان کے احکامات پر عمل درامر پنجاب کے مزراء بیوروکریسی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی واسع کر دی گئی ڈلیور نہ کرنے والے افسران کا تباطلہ کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی چھبیس قائمہ کمیٹیاں تاحال اپنے سربراہان سے محروم پنجاب حکومت قائمہ کمیٹیوں کا مکمل انتقاب کرانے میں تاحال ناکام چالیس میں سے صرف چودہ قائمہ کمیٹیوں کا انتقاب عمل میں لائے جا سکا پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کا معاملہ مظاہرین سے طلبہ تنظیم کے رکن مبینہ بدتمیزی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ کا وی سی آفیس کے باہر احتجاج تشدد کرنے والے طلبہ تنظیم کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ طلبہ اور جمعیت کے کارکنوں میں تلق خلامی ہوئی پولیس نے معاملہ رفع دفع کروا دیا درخواست ملنے پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ڈالپن پولیس کی کارروائی پنجاب یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ ڈکیتی کرنے والا ملسم کی رفتہ ملسم کو پکڑنے کے لیے ڈالپن پولیس نے کینال روڈ کو بلوک کیا ڈاکو نے نہر میں چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لٹن روڈ پولیس کی کارروائی زبیری موٹر سائیکل چور گینگ کے رفتار تین موٹر سائیکلیں اور ماسٹر چابیاں بھی پر آمند